بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاحیت رہم کرنے والا ہے ویلکم ٹو پامیس کوزین آج بہت زبردستی ریسپی حاضر خدمت ہے دیکھیں عید پر یہ بنائیے لوگ گوشت بھول جائیں گے اور اس کو کھائیں گے جتنا ہم گوشت بناتے ہیں اور عید پر ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے درہ درہ کی ڈیشیز جو ہیں وہ گوشت کی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک الگ سے چیز جب آپ یہ بنائیں گے تو دیکھیں سب لوگ اسے ہی پسند کریں گے تو چلیے آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بہت زبردستی ریسپی ہے ریسپی پہ جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سب اسکرائب ضرور کر لیچے اور اگر سب اسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کا بٹن کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ایک نئی ریسپی آپ تک ضرور پہنچ سکے چلیے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو دیکھیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کچھے آم اور پیاز ہمیں چاہیے لسن ادرک چاہیے اور کریلے ہم نے چیل کر دھو کر اور رکھ لیا ہے بھرے بھرنے اس لیے ہم نے نکاٹا نہیں اور چنے کی دال کو ہم نے بھگو کر رکھ لیا ہے بھیگوی چنے کی دال ہے ایک کپ ایک کلو کریلے ہیں چار آم ہیں اور تقریباً آدھا کلو پیاز ہے اور ایک لسن ہے پیاز ہے ایک بھیاز ہم نے پہلے اس میں ہلکا سا براؤن کر لینا ہے براؤن نہیں بلکہ گلابی کر لینا ہے اور اس میں ہم نے لسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کر دینا ہے یہ ہمارے مسالے ہیں نمک دھنیا میرچ اور حلدی نمک دھنیا میرچ اور حلدی جو ہے وہ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینا ہے کوئی زیادہ کوئی کم اس سے کوئی وہ نہیں فرق پڑتا تو دیکھیں اس میں ہم نے لسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے چلا لینا ہے اب اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم نے اس کا مسالہ مہن کے پیازوں کو گلالیا اور اس کا مسالہ ہم مہن لیں گے اس میں ہم نے چنے کی دال ایڈ کر دینا ہے اور اسے ہلکا سا بس ہم نے جس دم پہ ہی رکھنا ہے ورنہ اگر دال زیادہ کل جائے گی تو پھر ہماری ساری ہنڈیا برباد ہو جائے گی دال کو پورا نہیں کلنا چاہیے بلکہ ایک دانہ اس میں رہنا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے جی پیاز اور ہماری جو کچھے عام ہیں وہ ہم نے ایک چوپر میں ڈال کر موٹے موٹے چوب کر لینا ہے ان کو ہم نے باریک سیادہ نہیں کرنا ان کی پیسٹ نہیں بنانی بلکہ ان کو ہم نے موٹا موٹا چوب کر لینا ہے یہی ہمارا مسالہ بنے گا اور اسی کے ہی ہم نے دال میس کو ایڈ کرنا ہے اسی کی فیلنگ بنے گی سارا ٹیسٹ ہمارا اس سے ہی بنے گا جتنے اچھے عام ہوں گے اتنا اچھا ہمارا مسالہ ریڈی ہوگا دیکھیں یہ موٹا موٹا ہم نے اس کو کر لیا اب ہم نے اس میں سے ہاف نکال لیا ہے اور ہاف ہم نے دال میں ایڈ کر دینا ہے دال میں ایڈ کر کے یہ دیکھئے ہم نے دال میں ہاف ایڈ کر دیا اور ہاف ہم نے بہر نکال لیا ہے اب دال میں سے جو ہم نے تیار ہو گیا ہماری وہ بھی ہم نے اس میں فیلنگ کے لئے ہاف نکال لینی ہے اور ہاف ہم نے اسی میں ہی رہنے دینی ہے کوئی بھی سٹیپ اس میں سے آپ محصہ کیجئے گا ہر سٹیپ دیکھنے کے قابل ہے اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ ریسپی کیسی بنی ہے اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہے کہ نہیں پسند آئی چلیے آئیے اکڑائی ہم لیتے ہیں اور اس میں ہم نے آئیل تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے اس میں ہم نے اس مسالے کو جو ہم نے چوب کی ہے پیاز اور آم کیری کا مسالہ اس کو ہم نے مون لینا ہے بہت زبردست یہ ہماری ٹیش تیار ہونے والی ہے اور آپ اسے بنائیں گے تو گوشت کی ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت اچھی بنے گی اور سب لوگ اسے بہت پسند کریں گے عید کی دعوت کے لیے خاص طور پر یہ میں نے ریڈی کی ہے ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فیملیز میں اپنے فرینڈز میں دیکھیں اس میں اب ہم نے ٹیمیٹو کی پیسٹ ایڈ کر دینا ہے دو بڑے سائز کے ہم نے ٹیماتر لیے ہیں اور کریلا مسالہ میرا تیار کیا ہے کریلا مسالہ کی ریسپی میں نے لنک میں لگائی گیا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اسپیشل کریلا مسالہ ہے یہ اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس میں اور ہم نے کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے دال میں ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں صرف ہم نے کریلا مسالہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے دال آدھی نکالی تھی ہاف وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے کریلوں کی فیلنگ کر لینی ہے کریلوں کو فیل کر کے ہم نے اس میں فرائی کر کے ایڈ کر دینا ہے دیکھیں کریلیں ہم نے فیل کر کے رکھ لینے ہیں سارے کریلوں میں ہم نے پہلے ڈال جو ہے وہ ڈال لینی ہے اس کے بعد ہم ان کو دھاگوں سے بان دیں گے دھاگوں سے بان کرنے کے بعد ہم انہیں فرائی کر لیں گے فرائی کر کے ہم نے اسے ڈال میں ایڈ کر دینا ہے موسیقی 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 امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس سے لائک ضرور کی جگہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت دھولئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دیکھیں کتنے زبردست ہی ہماری ڈش تیار ہو گئی ہے اور بہت زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے موہ میں پانی آ رہا ہے بہت ہی مسے کی ماؤت وارٹنگ ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ